تاج کی خواہش اس میں لگے ٹرکس ڈائیمنڈ کی خوبصورتی کو نہاریے اٹھائیس سو سے زیادہ بیشکیمتی ہیرے زوارات سونے اور پلیٹنم سے بنا یہ تاج دہ گریٹ بریٹین کی اعتحاسک وراثت کا پرتیق ہے 65 سال پہلے یہ تاج بریٹین کی مہارانی کفین ایلزابیت دیتیے کے سر پر سجایا گیا تھا تب سے لے کر آج تک یہ تاج صرف مہارانی ایلزابیت کے سر ہی سمرا ہے لیکن اکیانوے سال کی عمر میں مہارانی کا یہ تاج پریشان کرتا ہے ایک ٹی وی انٹرڈیو میں مہارانی ایلزابیت دیتیے نے خود یہ کہا ہے یہ تاج کا وزن ان کی گردن پر بھاری پڑتا ہے and you can't look down to read the speech you have to take the speech up because if you did your neck would break would it fall off so there are some disadvantages to crowns but otherwise they're quite important things بریٹیش سامراجی کی نشانی ایمپیریل کراؤن کو نیہارتے ہوئے قوین الجابیت اس جمانے کو یاد کرتی ہیں جب کنگ جورج چطورت کے ندھن کے بعد دو جون انیس سو تیرپن کو ان کی تاج پوشی ہوئی تھی مارانی الجابیت جس تاج کی بات کر رہی تھی وہ ایمپیریل اسٹیٹ کراؤن کہا جاتا ہے اس کا استعمال الجابیت ابھی بھی خاص موقعوں پر کیا کرتی ہیں بیسے بریٹیش راج گھرانے میں دو تاج ہیں جن میں ایک ہیرے پلیٹنم اور سونے کا بنا ہوا ہے اس میں اٹھائیس سو ہیرے جڑے ہوئے ہیں سب سے بڑا ایک سو پانچ کیرٹ یعنی قریب ایکیس گرام کا ہیرہ بھی اس میں موجود ہے تاج کے فرنٹ کراس کے بیچ میں کوہنور ہیرہ ہے جو حارت سے لے جائے گیا تھا اور اس کے علامہ سترہ کیرٹ کا تین دسمنو چار گرام کا ٹرکس ٹائمنڈ بھی اس تاج میں لگا ہوا ہے بریٹیش راج گھرانے کی پرمپرہ اور پتیکوں کے بارے میں باتچیت کرتے ہوئے کوین ایلزابیت دو تین لندن کے ویسٹ منسٹر اے بے کے سماروں کو بھی پریشانی بھرا بتایا ایلزابیت نے کہا کہ دھیرے دھیرے چلنے والے گھوڑوں کے سونے والے رت میں چمڑے کی سیٹ پر جانا دشکر ہوتا ہے اتنا ہی نئی کوین ایلزابیت اپنی رشمی ڈرس کو لے کر بھی پریشانی محسوس کرتی ہیں جو سونے چاندی کے تھاگوں سے بھنی اور موٹیوں سے چڑی ہوئی ڈرس ہے ٹی وی انٹرویو کے دوران ایلزابیت نے بتایا کہ ایک بار وہ اس ڈرس کو پہن کر چل بھی نہیں پا رہی تھی ٹیم نیوز نیشن